تو گائز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی پکچر کے اوپر کسی بھی کنٹری کا فلیگ بہت ہی آسان طریقے سے کیسے لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے میری تھامنیل میں دیکھا اس طریقے کی پکچر ایڈیٹنگ ہم پکس آرٹ میں اپنے فون کی مطل سے کیسے کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھے لگی تو اس کو لائک کر لیجیگا اور چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیگا تو بینہ ٹائم ویس کی جلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایمیج کچھ اس طریقے سے شوٹ کر لینے شوٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو ایمپورٹ کر لینے ایمپورٹ کر لینے کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہو کہ میں نے اس کو کراف کرنا ہے تو اس کے لیے اس کوٹ ٹول جو آپ کا نظر آرہے آپ اس پر ٹک کریں گے وزر سے کراپ کے option پر چل جائیں گے تو ہم اس کو کراپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اصاب سے اس کو کراپ کر لیجئے گا کراپ کر لینے کے بعد اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اب ہم نے اس کے اوپر فلیگ ایڈٹ کرنا ہے تو فلیگ ایڈٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہلے فلیگ ہونا چاہیے آپ جس کٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کٹری کا فلیگ آپ امپورٹ کر لیجئے گا امپورٹ کے لئے آپ کو ادھر سے نیچے سکرول کریں گے تو ایڈ فوٹو کا آپ کا اپشن ادھر آ جائے گا آپ اس پر ٹک کریں گے تو آپ گیلری میں چل جائیں گے ادھر سے آپ اپنے کنٹری کا جو بھی کوئی فلیگ ہے وہ اس کو امپورٹ کر لیجئے گا مثلا کہ میرے باس ابھی یہ والا فلیگ ہے تو میں نے اس کو سب سے پہلے کاٹنا ہے اس کو کاٹنے کے لئے میں ادھر سے کراپ کے اپشن پر چلا جاؤں گا اور ادھر سے اس کو ایسے کر کے کچھ میں کاٹ لوں گا اس کو کاٹ لینے کے بعد میں ادھر سے سمپلی اس کو ادھر سے اوکے کر لوں گا اوکے کر لینے کے بعد اب ہمارے پاس یہ فلیگ کا ایمیج کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے میں نے اس کو ایسے کر کے روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کر لینے کے بعد میں نے اپنے ٹی شٹ کے اوپر کچھ اس طریقے سے درا کر لینے اس طریقے سے درا کر لینے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اوپاسٹی کی نیچے کر کے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا جو ایمیج ہے وہ اس کے اوپر سٹیل آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا تو اب یہ جسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر طرح سے ہماری اس شرٹ میں آیا ہوا ہے اب ہم نکے کرنا ہے کہ ہم نے اوپاسٹی کی پھر بڑھا کے ہنڈر پرسنٹ کر لینی ہے ہنڈر پرسنٹ کر لینے کے بعد اب ہم نے نیچے چلے جانا ہے نیچے بلیٹنگ کے اوپشن پر لیٹنگ میدر سے ہم سکرین کر کے دیکھ لیتے ہیں ڈار کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لائٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ملٹیپل کر کے دیکھ لیتے ہیں جب ہم ملٹیپل کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایمیج اس طریقے کا نظر آ رہا ہے تو میں اس کو کچھ اس طریقے سے ڈرا کر لیتا ہوں یا پھر میں اس طریقے سے اس کو رکھ لیتا ہوں اس طرح سے میرا یہ ایک اچھا ایمیج آ رہا ہے اس طریقے سے ایڑسٹمنٹ کر لینے میں اپ کو اپ اپنے اپ اسے پر چل ت رکھائیں اپ آپ سے کوئی اس کو نظر کر لیتا ہے اور پھر اس کے لوگ ریسٹور挑یح کر لینے کے بعد اپنے دونگلے کی مدد سے اپنے اس پوٹو کو کچھ اس طریقے سے زوم کر لیجیے گا یہ ایک ہائی ریسولیشن ایمیج نہیں ہے آپ جب بھی کوئی امپورٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہائی ریسولیشن ایمیج ہوگا اور آپ پہ اچھی ایڈیٹنگ ہوگی تو اس کو اس سے کر کے زوم کر لینے کے بعد اب آپ نے کہا کرنا کہ اس کو اس طریقے سے آپ نے کچھ ڈرا کر لینا ہے یہ جو ہمارا بازو ہیں یہ ہمارے بازوں کے اوپر نہ آئے اور یہ ہماری ٹی شیٹ پہ کچھ اس طریقے سے ڈرا ہو تو میں جلدی جلدی آپ کو کچھ اس طریقے سے ڈرا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے ڈرا کر لینے کے بعد اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح سے یہ سائیڈوں میں جو یہ نیچے باہر آئے ہوئے اور یہ باہر آئے ہوئے اس کو آپ نے کاٹنے کے لیے کونسی اوپشن پہ چلے جانا ہے جب سے آپ کو ایریزر کے اوپشن پہ چلے جانا ہے اور یہ سائزنگ بہرہ آپ اس کو سائز کم کر لیجئے کچھ اس طریقے سے اور واپسی اس پہ ٹک کریں گے تو یہ ایریزر کے اوپشن چھپ جائیں گے اور اس کے بعد اپنی دونگلے کی مطلب سے اس کو زوم کر کے جدہ جدہ سے بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ باہر آئے ہوئے ادھر سے آپ اس کو کاٹ لیجئے گا میں جلدی جلدی کاٹ کیا آپ کو بتا دیتا ہوں بعد ادھر سے آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے ٹک کر لینے کے بعد آپ اس کو دن کر لیں گے اور ادھر سے اس اوپشن پہ جا کے اس کو سیو بھی کلک کر لیں گے تو آپ کا ایمیج سیو ہو جائے گا امید ہے کہ یہ والا ٹیٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ ہے تو اس کو لائک کر لیجئے گا اور چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ